آج ہم پڑھیں گے components of pond ecosystem اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ecosystem کسی کہتے ہیں ہم یہاں پہ mention کر لیتے ہیں ecosystem ہمارے پاس interaction ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے that is interaction اور یہ interaction جو ہے ہمارے پاس یہ کن کے درمیان ہے تو یہ interaction ہمارے پاس ہے living and non-living environment کے درمیان ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is non-living ٹھیک ہے جی that is non-living اور ساتھ میں living ٹھیک ہے جی living living environment ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں environment ٹھیک ہے جی n m e n t تو ان دو environment کے درمیان جو ہمارے پاس interaction ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ecosystem کہتے ہیں اب pond آپ کو پتہ ہے ponds ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے جی ponds ہمارے پاس basically جو ہوتے ہیں اندیسے ہمارے پاس ندی ہے that is pond تو اب pond جو ہے ہمارے پاس ایک specific area ہوتا ہے ایک specific location ہوتی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمارے پاس interaction ہے between the living and non-living environment اس کے component کون کون سے ہے ٹھیک ہے جی اب basically ecosystem کیا ہے interaction ہے تو اس non-living جو ہمارے پاس جو non-living environment ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ component ہمارے پاس کیا کہلتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں that is known as a abiotic component ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کون سے component ہمارے پاس abiotic ٹھیک ہے جی abiotic components ہے یہاں پہ لکھتے ہیں that is components ٹھیک ہے جی that is components تو یہ ہمارے پاس اب abiotic components میں ہمارے پاس non-living environment ہوگا اسی طرح living environment میں جو ہمارے پاس یا living environment کے جو ہم ہمارے پاس component ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں biotic component ٹھیک ہے جی ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is biotic components ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ یہ لکھ لیا that is components ٹھیک ہے n-e-n-t-s components اب فردر مزید اب ہم دیکھتے ہیں کہ abiotic components میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہے اگر ہم بات کریں کس چیز کی pond ecosystem کی تو pond ecosystem میں ہمارے پاس abiotic component میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں ہم یہاں پہ mention کرتے ہیں that is water ٹھیک ہے جی اسے ہم کہتے ہیں پانی اس کے علاوہ sunlight ٹھیک ہے جی سرج کی روشنی بھی بہت ضروری ہے that is sunlight اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں oxygen ٹھیک ہے جی oxygen کو ہم O2 سے لکھ لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے carbon dioxide ٹھیک ہے جی اس کو CO2 سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے nitrogen ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is nitrogen nitrogen اور اس کے علاوہ ہمارے پاس calcium phosphorus salt وغیرہ وہ اس میں آ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کس چیز کی biotic components کی تو biotic components میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہوں گی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں producers ٹھیک ہے جی that is producers ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے جی producers ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس consumers ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں یہاں لکھ لیتے ہیں that is consumers ٹھیک ہے جی consumers ٹھیک ہو گیا جی اور اسی طرح جو اس میں third type ہے that is decomposer decomposer ٹھیک ہے جی c o m p o s e r s decomposer ٹھیک ہے تو producers کیا کریں گے جسے کہ اس کے نام سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس produce کریں گے کیا یہ ہمارے پاس food pro کیا produce کریں گے consumers ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کیا ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آجاتے ہیں herbioris آجاتے ہیں karanioris آجاتے ہیں ٹھیک ہے چی اور top karanioris بھی مجھے کہتے ہیں یا مجھے omnioris بھی کہتے ہیں اور decomposer کیا کرتے ہیں جب یہ دونوں ہمارے پاس مر جاتے ہیں producer اور consumer جب ان کی death ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر یہ act کر کے دوبارہ ہمارے پاس جو ہے material چونکہ ہمارے پاس in organic substances ہوتے ہیں اس کو release کر لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں اس abiotic components کی تو یہ ہمارے پاس جو ہیں کہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں at the bottom of the point ٹھیک ہے جی کہاں پہ موجود ہیں at bottom ٹھیک ہے جی bottom کی سے کہتے ہیں نچلی سطح کو کہتے ہیں that is at bottom of point پونڈ کی نچلی سطح پر ہمارے پاس abiotic components جتنے بھی ہیں یہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس جو oxygen ہے اور carbon dioxide ہے ہم اس کے بارے میں بھی mention کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے oxygen ٹھیک ہے جی o2 اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس and carbon dioxide ٹھیک ہے جی that is carbon dioxide تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس free form میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ dissolve form میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتا ہے فری فارم میں بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیزول فارم میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ڈیزول ڈیزول فارم میں بھی ہمارے پاس کیا ہے موجود ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس طرح آتے ہیں یہ ایکسیجن اور کاربن ڈائسائٹ تو اس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں کس پروسس سے پروسس ہمارے پاس کیا ہے that is ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is فوٹو سنتیس ٹھیک ہے جی فوٹو سنتیسس جیسے کہ ہمارے پاس ہو گئی تو پلان پھوٹو سنتیسس کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کاربن ڈائسائٹ جو ہے وہ واتر کے ساتھ مل کے ہمارے پاس گلکوس پلس اکسیجن کی پروڈکشن کرتا ہے اور یہی جب ہمارے پاس ریسپائیریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم لکھ لیتا ہیں that is ریسپائیریشن ٹھیک ہے جی تو ریسپائیریشن ہوگی کس چیز کی ان پروڈیوسرز کی کس کی یہ جو پروڈیوسرز ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے انٹریکشن ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں کس طرح کی پروڈیوسر ہمارے پاس پوٹو سنتیسز کے طرح کیا بناتے ہیں اکسیجن کی فارمیشن کرتے ہیں اور پھر یہی پروڈیوسرز جو ہمارے پاس ریسپائیریشن کے طرح کیا کرتے ہیں جو بناتے ہیں ہمارے پاس کاربنڈا ایکسائیڈ اسی طرح جو ہمارے پاس ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جب ان دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کس چیز کی پروڈیوسرز کی اور کنزیومرز کی تو یہ ان کے اوپر ایٹ کر کے دوبارہ جو ہیں جیسے کہ نائٹروجن ہو گیا کیلشم ہو گیا فارس فورس ہو گیا اس کو ریلیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس انٹریکشن ہے کس چیز کے درمیان لیونگ اور نون لیونگ انوارمنٹ کے درمیان جس کو ہم نے نام دیا کس چیز کا ایکو سسٹم کا اور آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کس چیز کے بارے میں کامپوننٹس آف پونٹ ایکو سسٹم کے بارے میں کہ کس طرح ہمارے پاس یہ اے بائیوٹک کامپوننٹ جو کہ وارٹر ہے سن لائٹ ہے اکسیجن ہے کاربن نائک سائیڈ نائٹروجن اور ایسٹرہ اس کو کس طرح ہمارے بائیوٹک کامپوننٹ یوز کرتے ہیں اور پھر انہیں ریسیکل کر دی جاتا ہے واپس کسی چیز میں اسی پونٹ میں تو آج ہم نے پڑھا کامپوننٹس آف پونٹ ایکو سسٹم کے بارے میں